بات کرتے ہیں راج کمار سینی کی بی جے پی کو دی گئی سب سے بڑی چنو دی گئی درستر اپنے بیانوں سے بی جے پی کی مشکلے بڑھانے والے کرشتر سے بی جے پی کے سانسد راج کمار سینی نے اب یہ صاف کر دیا اپنے بیان سے کہ وہ کسی بھی حال میں اگلہ چنو بی جے پی سے نہیں لڑنے والے کنال پہنچے راج کمار سینی نے کہا کہ اب اگر پارٹی انہیں ٹکٹ دے گی تو بھی وہ بی جے پی سے چنو نہیں لڑیں گے ہمیشہ سے اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہنے والے کروشتر سے بی جے پی سانسد راج کمار سینی نے اب کھل کر بی جے پی کا ویروت کرنا شروع کر دیا ہے اپنی الگ پارٹی بنانے کا اعلان کر چکے راج کمار سینی نے اب دو ٹوک شبدوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اگلہ چنو بی جے پی کے بینر تلے نہیں لڑیں گے سینی نے کہا کہ پارٹی اگر ٹکٹ دے گی تو بھی وہ بی جے پی سے چنو نہیں لڑیں گے سینی صاحب اگر آپ کو بی جے پی تمہارا ٹکٹ دے تی ہے تو کیا آپ چنو لڑوں گے میں بی جے پی سے کسی بھی قیمت پر چنو نہیں لگ اپنی پارٹی کی بھوشنا کب کر دے ہیں میری اسی اگست مینے میں ہماری پارٹی بھوشنا ہو دے ہیں راج کمار سینی نے اس موقع پر کانگریس پر بھی جم کر نشانہ سادھا سینی نے کہا کہ اس وقت کانگریس میں پانچ کانگریس چل رہی ہیں اور ساری ایک دوسرے کا سرف ہوڑنے کے لیے تیار ہیں راج کمار سینی نے یہاں انہیلو بی ایس پی گٹ بندن پر بھی چھٹ کے لیے ایک پریوار تو وہ دیکھئے کہ جس میں انہیلو ایڈ کمپنی ہے اس میں کوئی کہہ رہا کہ ہم نے بسپا کے ساتھ گلت دامن پکڑ لیا ہم نے بی جے پی کے ساتھ جانا تھا دوسرا کہتا ہے کہ ہم بی جے بسپا کا ساتھ چھوڑ کر کے بی جے پی کا دامن تھام سکتے ہیں اب سے پہلے لوگوں کی وارگیننگ سٹارٹ ہوگی گور طلب ہے کہ شکروار کو بی جے پی کے راستی ادھیاکش آمیش شاہ دلی کے ہریانہ بھون میں ہریانہ بی جے پی کے تمام آلہ نیتاؤں کے ساتھ اہم بیٹھک کرنے جا رہے ہیں اس بیٹھک سے پہلے سینی نے جن شبدوں کا استعمال کیا ہے ان شبدوں کی گونج بھی اس بیٹھک میں سنائی دے سکتی ہے کیونکہ اس بیٹھک کا اہم مدہ سانسدوں کی کنڈلی سیار کرنا ہی مانا جا رہا ہے ایسے میں سینی تو پارٹی سے پہلے ہی کنارہ کر چکے ہیں لیکن پارٹی کا رکھ سینی کے پرتی کیا رہے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کمل مدہ ٹوٹل نیوز کرنا